اب کینسر کی بیماری کیوں ساری بیماریوں سے علاق ہے دو وجہ ایک کینسر کا جب کسی کو پتا چلتا ہے تو لوگوں کو ایک دم خوف موت کا آتا ہے کیونکہ زیادہ تار کینسر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر سے بچ ہی نہیں سکتے لوگ تو ایک تو وہ خوف ہوتا ہے کسی گھر میں بھی جب کینسر ہوتی ہے تو وہ سارے خاندان کو پھر ایک دم موت کا خوف ہوتا ہے اور دوسرا کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ سب سے مہنگا علاج ہے تو یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے پیسے والے لوگ بھی لیکن سب سے زیادہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں علاج کے وہ سب سے زیادہ وہ خاندان ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بدقسمیتی سے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی جلدی علاج نہیں جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے آپ ڈاکٹر آسم نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ چھے چھے مہینے علاج چلتا ہے پھر واپس چیک اپس کے لیے آنا پڑتا ہے پانچ سال تک وہ جو کینسر کا ایفیکٹ ہی ہے اس کو اپنے چیک اپس کروانے پڑتے ہیں کہ واپس نہ آ جائے کینسر تو یہ ایک چھوٹا علاج نہیں ہے یہ ایک بڑا لمبا علاج ہے یہ تیسری وجہ ہے تو اس لیے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کی ملک کو بہت ضرورت کیونکہ یہ دوسرے نمبر پہ جو لوگ مرتے ہیں ایک ہارڈ ڈیزیز اور دوسرا کینسر سے تو ایک ملک میں کینسر ہاسپٹل جس میں ساری فسیلٹیز ایک ہاسپٹل پہ ہوں اس کی کہیں بھی کسی بھی دنیا میں ملک میں بہت ایک نعمت سمجھی جاتی ہے تو جب آج سے تقریباً چالیس سال پہلے میں نے جب سوچا کینسر ہاسپٹل بنانے کا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کوئی ایک فسیلٹی نہیں تھی کینسر کے اور تب زیادہ تر جب کسی کو کینسر ہوتی تھی تو لوگ نہیں بچتے تھے اسے اللہ کا شکر ہے آج زیادہ تر اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو مریض بچ سکتا ہے یہ بہت بڑا چینج آگیا ہے جب سے یہ ہاسپٹل کا میں نے میری والدہ کو جب کینسر ہوئی تو تب سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا چینج آگیا ہے تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو ڈیت سینٹنس ہوتی تھی کہ کینسر ہو گیا تو اب گیا وہ اب نہیں ہے اور بچوں میں تو خاص طور پر اللہ کا کرم ہے کہ بچے زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں کینسر ٹریٹمنٹ کو تو اس لیے تیسرا کینسر ہاسپٹل بنانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دو کینسر ہاسپٹل بھی جو ایک لہور کے اور یہ جو ہم نے پشاور میں دوسرا بنایا یہ بھی کافی نہیں ہے پاکستان میں جتنی عبادی کے لحاظ سے جتنی ہمارے ملک میں کینسر ہے تو لہٰذا یہ تیسرا ہاسپٹل آپ دیکھ رہے تھے جو سب سے بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے جو لہور سے دگنی کپیسٹی ہے کراچی کے ہاسپٹل کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سندھ کو بھی کیٹر کرے گا بلوجستان کو بھی کیٹر کرے گا اس لیے وہ بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے اور یہ میں اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پر دعات دیتا ہوں کہ یہ کسی میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک میں لوگ ملکے ہاسپٹل بنائیں اور پھر اس کو چلائیں بھی بنانا ایک چیز ہے ہم بڑا کئی دفعہ اپنے ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے پاکستان یہ نہیں ہے وہ بھی بری ہے یہ بھی بری چیز ہے اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو امیج ہے پاکستانیوں کا اپنا ہم سمجھتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے جہاں ہمارا پوٹینشل ہے ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا اگر پروگریس کر رہی ہے تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں لیکن میں ایک قولٹی آپ کو پاکستانیوں کی بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرنس ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جو جس طرح کی پاکستانی ہے شاید ہی کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہسپیٹل بنائیں پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائیں مجھے میں جب ہسپیٹل کے لیے پیسے کٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ اب ہسپیٹل تو بنانے کے چلائیں گے کیسے تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مدد کر رہے ہسپیٹل بنانے میں وہ ہی چلانے میں مدد کریں گے تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہسپیٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ ستر فیصد مریضوں سے اوپر کا مفتلاج ہوگا کینسر کے مریضوں کا یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اور آپ کو اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہسپیٹل پرائیوٹ کینسر ہسپیٹل جس پہ پہتر فیصد مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو قوم اس کو فنڈ کرے اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکاة دینی ہے مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینا ہے زکاة میں یہ بہت بڑی ایک پاور ہے ہمارے پاس اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں کیونکہ ہماری تو فلائی ریاست نہیں ہے تو یہاں غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کیونکہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ زکاة دیتے ہیں تو جو سٹیٹ کا کام ہے اور میرا خیال ہے سٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھنا فلائی ریاست بنانا تو جو سٹیٹ نہیں کر سکی وہ پاکستان کے قوم کرتی ہے لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑا یہ موجزہ ہے کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہمارا ہسپیل کھلا ہم نے ایک باہر سے چیف ایگزیکٹیو امریکن کو بلایا ہوا تھا اس نے پہلی بورٹ بیٹنگ میں کہا کہ اگر آپ نے پانچ فیصد سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج کیا کینسر کا یہ تین مہینے کے بعد ہسپیل بند ہو جائے گا وہ چیف ایگزیکٹیو تو تین مہینے کے بعد چلا گیا ہسپیل آج آپ دیکھیں آج آپ نے ایک فگر مس کر دی کہ تیراسٹھ سکسٹی تھری بلین روپیز اب تک تیراسٹھ ارب روپیہ پاکستانی قوم نے دونیشن دی ہے مفت علاج کے لیے شوقت حانم کو تو شوقت حانم اب تک پچانوے میں شروع ہوا تھا اب تک تیراسٹھ ارب روپیہ غریب مریضوں کے علاج پر خرچ کر چکا ہے یہ موجزہ ہے یہ آپ کو کسی دنیا کے اندر اس طرح کی انسٹیوشن نہیں ملے گی جو پبلک نے اتنی زیادہ اور ہر سال ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی برکت اس انسٹیوشن پہ تب تک آتی رہ گی جب تک ہم نے جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ ہم پورا کریں اور وہ وعدہ کیا تھا نمبر وان کہ یہاں ستر فیصد سے اوپر مریضوں کا مفت علاج ہوگا اور یہ بڑے 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 وقت آئے شوقت حانم کے بڑے مشکل مرحلے آئے لیکن ہم نے کبھی جتنا بھی مشکل وقت آیا ہم نے ستر فیصد مریضوں سے کم علاج نہیں کیا ہم نے زیادہ کئی علاج کیا کم نہیں کیا یعنی ہم نے اپنی پرامس پر آئے سیکنڈ ہمارا یہ مشن سٹیٹمنٹ تھی کہ انسانوں میں فرق نہیں کریں گے ہم یعنی کہ اگر ایک مفت علاج ہو رہا ہے مریض کا دوسرا پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے ہمارے اور ڈاکٹرز اور نرسز انسانوں کے اندر فرق نہیں کریں گے ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے اور آپ کو کبھی بھی موقع ملے تو پلیز شاکت ہانم کینسر ہسپلل میں جا کے خود دیکھیں کہ کیا امیر اور غریب کے پیسے دینے والے کا اور جس کا مفت علاج ہو رہا ہے کیا ہسپلل اس میں کوئی فرق کرتا ہے اور آپ مجھے یہ سب سے بڑا اور میرے خیال میں اللہ کی اس لیے ہی اس ہسپلل پہ اس کی خاص برکت ہے کہ کبھی بھی آج تک ہر مشکلوں کے باوجود کبھی ہسپتال کے دروازے بند نہیں ہوئے ہمارے کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئے اور تیسری چیز کہ دو ہسپلل پاکستان میں کم ہیں ہمارے ہر روز کینسر کے مریض آتے ہیں اور ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ جگہ ہوتی ہے اور ان مریضوں کو کئی ایسے مریض جن کا علاج ہو سکتا ہے یعنی ان کی کینسر ٹریٹبل ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہسپلل میں جگہ نہیں ہوتی ان کو ہمیں واپس بھیجنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ کراچی کا ہسپلل ہم نے شروع کیا ہوئے آپ نے سٹرکچر بھی دیکھ لیا انشاءاللہ اگلے سال وہ ہسپلل کھلے گا اور وہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کو باہر علاج کروانا نہ جانا پڑے میں اب پیسے والوں کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں میں جب اپنی والدہ کو میری کینسر ہو تو میں ان کو باہر لے جانا پڑا مجھے اور میں تب کرکٹ بھی کھیلتا تب باہر میری جگہ بھی تھی لوگ مجھے جانتے بھی تھے میں فیمس تھا اس کے باوجود جتنی مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب میں نے اپنی والدہ کا باہر علاج کروایا صرف اس لیے کہ وہاں ایک پورا سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے کینسر کے مریض کو جب کوئی کینسر کی بیماری ہو تو وہ چاہتے ہیں اپنی فیملی اردگرد ہو ان کے ساتھ ہو اور وہ پھر علاج لمبا چلتا ہے کیمو تہرپی ہوتی ہے اس کے سیشن لمبا ہوتا ہے تو اس لیے وہ بڑا مجھے یاد ہے کہ وسائل تو تھے لیکن باہر علاج کرانا میں نے تب سوچا کہ یہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہسپرل بنانا پیسے والے لوگ افورڈ بھی جو کر سکتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہو ان کی فیملی ان کے اردگرد ہو تاکہ ان کو سپورٹ ملے تو اس لیے کراچی کا ہسپٹل ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پر اتنی کپیسٹی ہو کہ انشاءاللہ کسی کو باہر نہ جانا پڑے اور باہر جانے میں آپ کو ایک اور بھی میں چیز بتاؤں کہ وہ علاج جو پاکستان میں دس روپے کا ہوتا ہے اگزائٹلی وہی ٹریٹمنٹ اگر آپ باہر جا کے کروائیں گے انگلنڈ یا امریکہ وہ سو روپے کے ہوگی دس گناہ زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے باہر تو اس لیے بھی کہ پیسے والے لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ملک کے اندر ان کا علاج ہو تو اس لیے ہم تیسرا ہسپٹل بنا رہے ہیں اور میں نے شوقت حانم کی وجہ سے کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کی لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک غریب آدمی ہسپٹل میں آئے اور اس کو کبھی فکر نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا علاج ہو پوری طرح تو تو میں ہسپٹل میں میرا آفس تھا جب ہسپٹل کھلا تو چھ سات سال تو میں ہسپٹل میں بیٹھتا تھا تو ادھر میں نے بڑی چیز سینز دیکھے کہ مشکل میں لوگ تکلیف پہ آتے تھے تو ان کو یہ خوف جب چلا جاتا تھا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہمارا علاج بھی ہوگا ہمیں کھانا بھی ملے گا ہمارا دھیان بھی رکھا جائے گا ہم نے ایک باہر مسافر خانہ بھی بنایا ہوا تھا پتہ نہیں آپ ہے یا نہیں تاکہ وہ لوگ آؤٹ پیشنٹ وہ ٹھہر بھی سکیں تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی اللہ نے حکومت دی تو میں ہیلتھ انشورنس لے کے آوں گا اپنے لوگوں کے لئے اور مجھے پڑا فخر ہے کہ ہم نے اپنے ساڑھے تین سال میں جدھر جدھر تحریک انصاف کی حکومت تھی ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں ہر خاندان کے لئے جو بھی پنجاب میں پختونخواہ میں بلوچستان میں ہماری کوالیشن گورنمنٹ ہے ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہر خاندان کے لئے دس لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس ہم نے رکھی ہے کہ دس لاکھ روپیہ میں وہ صرف گورنمنٹ ہسپیٹل نہیں کسی بھی ہسپیٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں مثلا اب کہاں ایک عام آدمی ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الشفاء جیسے ہسپیٹل اپنا علاج کروا ہے تو ہماری جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ پرائیوٹ ہسپیٹل میں جا کے بھی کوئی بھی مزدور ہو کوئی بھی دس لاکھ روپیہ تک اپنا علاج کروا سکتا ہے یہ پورا انشاءاللہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے اس سے کیا ہوگا میں آخر میں اب کنٹرورٹ کروں ہوگا کیا میری میری ڈریم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پورا ہسپیٹلز کا نیٹ ورک بنے لیکن وہ ہمیں بڑا مشکل پڑھ رہا تھا کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں جو گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا مشکل تھا کہ ڈاکٹرز کو ڈسٹرکٹس میں دور دراز علاقوں میں جا کے وہ کام کریں زیادہ تر وہ ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے اور ہمیں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ شہروں میں تو ڈاکٹرز کام کر لیتے تھے لیکن جو بھی مثلا میاں والی جیسا علاقہ یا جو بکھر اور ایسی جو دور دراز علاقے وہ ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے تو ہمارے جو گورنمنٹ ہسپیٹلز تھے ان میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے تھے تو بڑا مشکل تھا ڈاکٹرز کو بھیجا اب کیا ہوگا؟ کیونکہ دور ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائیوٹ ہسپیٹلز اب جایا کریں گے ان علاقوں کے اندر اور وہاں کیونکہ ہر خاندان کے پاس دس لاکھ ہیلتھ انشورنس ہوگی وہ اب میاں والی جیسی جگہ پہ بکھر جیسی جگہ پہ لیا جیسی جگہ پہ راجنپور جیسی جگہ پہ ساری جگہ پہ لوگ جا کے اور انشاءاللہ وہ بچارے لوگوں کو کیونکہ میں نے تو یہ بڑا بری کہانیاں سنی ہوئی ہیں لوگ اب بچارے دور سے میاں والی سے یا بکھر سے یا دور داردار علاقوں سے مریض کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد یا پیمز کے لیے اور راستے میں بچارہ مریض ایکسپائر کر جاتا ہے تو اب انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہمیں پورا ہیلتھ سسٹم سوچ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں نیٹ ورک بنے گا خود ہی اٹریکٹ کریں گے پرائیوٹ ہاسپرل سیکٹر جائیں گے باہر میں جو پاکستانی نورتھ امریکن فزیشنز جو سب سے بڑی پاکستان کی اللہ جو میری شروع کیا تھا میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپرل سے اور جب اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پر پولٹیکس میں بھی آیا میرا سب سے بڑا کوشش ہے تھی کہ پاکستان کو ہمیں ایک فلائی ریاست بنائے جو ہمارا اوبجیکٹیو تھا پاکستان بنا تھا اسلامی فلائی ریاست شروع کیا ہم نے شوکت خانم سے پھر آیا ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ کے ساتھ انشاءاللہ آپ ہیلتھ سسٹم بنے گا اور آپ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح شوکت خانم کو دیکھیں میں آپ کو آخر میں ایک بات دعا تھا مدینہ کی ریاست شروع میں پیسے ہی نہیں تھے وہاں ان کے پاس لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں مکہ سے غریب تھے مسلمان لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی جو پیسہ ایکسٹرا آتا تھا وہ غریبوں میں چلا جاتا تھا بیواؤں میں یتیموں میں سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب طبقے کی تو وہاں یہ نہیں ہوا تھا کہ پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر فلائی ریاست بنی تھی وہاں یہ ہوا تھا کہ پہلے انسانیت کا نظام آیا تھا پہلے فلائی ریاست بنی تھی اور پھر اللہ کی برکت آئی تھی یہ اللہ کی برکت تھی کہ ایک دم وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی کیونکہ ان میں انسانیت تھی اور انسانیت کے نظام جب ایک لے کے آتے ہیں تو اللہ کی برکت آتی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے ہیں وہ تو جو بھی انسانی معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو مدینہ کی ریاست پہ قائم کیے گئے تھے وہ انسانی معاشرہ اوپر آ جائے گا تو آج اگر آپ جا کے دیکھیں سکینڈنیویا میں سب سے بہترین اگر آپ نے دیکھنی ہے فلائی ریاست تو سکینڈنیویا چلے جائے اور دیکھیں وہاں کیسی خوشحالی ہے آپ پاکستانی جو رہتے ہیں نوروے میں سویڈن میں ڈینمارک میں کبھی ان سے پوچھے تو صحیح وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلائی ریاست ہوتی کیا ہے انسانیت کا نظام کیسا ہوتا ہے اور دیکھیں کہ وہ کتنے خوشحال معاشرے ہیں امن ہے وہاں وہی سویزلنڈ میں چلے جائیں کوئی وسائل نہیں ہے لیکن خوشحال ہیں وہ لوگ کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کے اوپر چل رہے ہیں اللہ نے جو پرنسپلز دی ہوئے تھے مدینہ کی ریاست پہ اس پہ چل رہے ہیں تو ہم جو مسلمان معاشرے ہیں ہم ان سے بڑے دور چلے گئے ہیں ان پرنسپلز سے اور جس طرح اللہ امہ اقبال نے کہا کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ واپس جاتا ہے ان اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھے اور وہ تھا انسانیت کا نظام انصاف کا نظام اور خودداری ایک غیرت مند قوم جو اپنے پیر پر کھڑی ہوتی ہے اور جو لا الہ جو اصل میں لا الہ الا کا مطلب سمجھتی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہی قومیں اوپر آتی ہیں جو قومیں ان اصولوں سے پیچھے چلی جاتی ہیں بدقسمتی سے ان کی زندگی ان کی قوموں میں ذلت آتی ہے ان کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل گئے چلے گئے چل چکے ہیں وہ راستہ جو انشاءاللہ اس کو پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ